پرزند زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہِ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محرومِ بصیرت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار دی لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہِ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکون کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہبِ اہلِ بیت کی اشارت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہے ہیں کاشانہِ بصیرت پرزند زہر آئے حالات برے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین آپ سمات فرما رہے ہیں شرع زیارتِ امین اللہ تعلیف مولانا سید علی عفضل زیدی قمی آج ہم آپ کے سامنے اس کی ستھرویں اور آخری ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں صفحہ نمبر چار سو اٹھارہ آخری لمحہِ توبہ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مرنے سے ایک سال پہرے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرے گا پھر فرمایا ایک سال زیادہ ہے جو شخص مرنے سے ایک ماہ قبل توبہ کرے تو پرودگارِ عالم اس کی توبہ کو قبول کرے گا پھر فرمایا ایک ماہ بھی زیادہ ہے جس شخص نے مرنے سے پہلے ایک روز پہلے توبہ کی تو حق تعالیٰ اس کو بھی بخش دے گا پھر فرمایا ایک دن بھی زیادہ ہے جو شخص مرنے سے ایک ساتھ پہلے یعنی ایک لمحے پہلے توبہ کر لے تو پرودگار عالم اس کو بھی معاف کر دے گا پھر فرمایا ایک گھنٹہ بھی زیادہ ہے جو شخص بدن سے روح نکلنے سے پہلے اور روح خلق تک پہنچنے سے پہلے توبہ کرے تو پرودگار عالم اس کی توبہ کو بھی قبول کرے گا خدا کا محبوب ترین بندہ وہ ہے جو استغفار کرتا ہے مال اور اولاد کی فراوانی رزق میں برکت نوزول رحمت کے لیے انسان کو چاہیے کسی عیرت اہل بیت علیہ مسلم پر عمل کرتے ہوئے دن میں کمس کم سو مرتبہ استغفار کرے اور تیری مخلوق کی حاجتیں تیری باہرگاہ میں پوری ہو چکی ہیں اس میں کوئی شک نہیں انسان اپنی حاجت اس سے طلب کرتا ہے جہاں سے اسے امید ہوتی ہے کہ فلاں سے مانگوں گا تو وہ مجھے دے دے گا لیکن انسان کو کسی کے آگے دست سوال دراز کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ دنیا کے جتنے بھی سروتمند ہیں ان کا خالق پرودگار عالم ہیں ان دولتمندوں کو بھی جب ضرورت پڑتی ہوگی تو خالق سے حاجت طلب کرتے ہوں گے عجیب بات یہ ہے کہ دنیا کے دینے والوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور جب دولت ختم ہو جاتی ہے تو دینہ بھی بند کر دیتے ہیں لیکن ایک دروازے ایک دروازہ ہے جو ہمیشہ کھلا رہتا ہے اور وہ اپنے بندوں کی حاجتوں کو کبھی بھی رد نہیں کرتا یقینا پرودگار عالم کے دست قدرت میں ملکوت سماوات الارض ہے یقینا جو رازق و مالک ہے وہ اپنے بندوں کے لئے حاجتوں کے دروازے بند نہیں کر سکتا دعا مناجات عمر المومنین علیہ السلام میں ہم پڑھتے ہیں کہتے ہیں مولا میرے مولا اے میرے مولا تو رازق ہے اور میں مرزوخ ہوں اور مرزوخ پر کون رحم کرے گا سوائے رازق کے میرے مولا اے میرے مولا تو سخی ہے اور میں بخیل اور کون بخیل پر سوائے سخی کے رحم کرے گا میرے مولا اے میرے مولا تو مالدار ہے اور میں محتاج ہوں اور محتاج پر سوائے مالدار کے کون رحم کرے گا میرے مولا اے میرے مولا تو عطا کرنے والا ہے اور میں سائل ہوں اور سائل پر سوائے عطا کرنے والے کی کون رحم کرے گا دنیا دعا کے ان جملات سے پتا چلتا ہے کہ ہم معتاج ہیں اور عطا کرنے والا وہ ہے اور اپنے بندوں کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے یہ اور بات ہے کہ کسی مسلحت کی وجہ سے ہماری کوئی حاجت پوری نہ ہو امام زیلال عبدین علیہ السلام فرماتے ہیں اے وہ کی حاجت مند کی حاجت اس سے منقطع نہیں ہوتی لمحہ و لمحہ انسان ازاد حقیقی کا معتاج ہے شاید ہی کوئی بدفطرت انسان ہوگا جو یہ کہے گا کہ میں خدا کا معتاج نہیں اگر کوئی یہ کہہ بھی دے تو حقیقتاً جھوٹ بول رہا ہے گے سانس کا آنا جانا بتا رہا ہے کہ ہم معتاج ہیں عمال سالح بجلائیں اور خصو اور خشو کے ساتھ اس کی بارگاہ میں حاضری دیں یقیناً وہ ہماری حاجتوں کو براور کر دے گا اور جو سوال کرنے والوں کی انام تیرے پاس زیادہ ہیں اور مزید عطا یا ملتے رہتے ہیں جوائز جمع ہے جائزے کی جس کے معنی انام بخشش اور عطا کے ہے موخرہ موننے سے موخر کے جس کے معنی افراد جس کے معنی وافر اور فراوان اور زیادہ کے ہیں عوائد جمع آدات یعنی احسان فائدہ انام اور مہربانی کے ہیں متواترہ یعنی پیدر پہ روایت میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اول شوال ہوتی ہے تو منادی ندہ دیتا ہے اے مومن اپنے انام اور جائزے کے لئے جلدی کرو اس کے بعد فرمایا اے جابر خدا کا انام بادشاہوں کے انام کی طرح نہیں ہے اس کے بعد فرمایا پہلی شوال انام اور جوائز کا دن ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام موجودات خدا کی بارگاہ میں سائل ہیں جتنا سائل گڑ گڑا کر اور آگہانہ تر سوال کرے گا پرودگار عالم کا جواب اتنا ہی جلدی اور سریعتر آئے گا اسی لئے روایت میں ملتا ہے کہ حضرت علیہ علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام سے فرمایا یاد رکھو کہ جس ہاتھ میں زمین اور آسمان کے تمام خزانے ہیں اس نے تم کو دعا کرنے کا حکم دیا ہے اور قبولیت کی زمانت دی ہے اور تمہیں معمول کیا ہے کہ تم سوال کرو تاکہ وہ عطا کرے اور تم طلب کرو تاکہ وہ تم پر رحم کرے صفحہ نمبر ہے سوال کرنے والوں کی شرائط نمبر ایک اپنی ضرورت کی طرف توجہ انسان کو جتنی ضرورت ہو اس کو نظر میں رکھتے ہوئے حضور قلب کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں دست سوال بلند کرے اور جو بھی حاجت ہے اس کی بارگاہ میں سوال کرے یقیناً وہ ہماری حاجات کو پورا کرے گا خود قرآن میں آیت موجود ہے اسی لئے امام حسین علیہ السلام کی دعا روز عرفہ میں یہ جملہ موجود ہے جس نے تجھ سے سوال کیا تو تُو نے اس کو عطا کیا کتاب اقبال العامال جل نمبر دو صفحہ نمبر ٹو سکسٹی پر جماعت الاول میں پڑھی جانے والی دعا میں یہ جملات موجود ہیں خدایا مجھے ان افراد میں سے قرار دے جو تجھے پکاریں تو تُو ان کو جواب دیتا ہے اور جو تُو سے سوال کریں تو تُو انہیں عطا کرتا ہے پس ہم اس سے سوال کریں اپنی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے تو یقیناً وہ ہمیں عطا کرے گا نمبر دو اپنی حالت استرار اور مجبوری کو مد نظر رکھیں دعا ایک امیل میں ہم پڑھتے ہیں خدایا میں تیری بارگاہ میں اسی شخص جیسا سوال کرتا ہوں جس کا فاقہ سخت ہو گیا ہے اور تیری پاس سختیوں میں اپنی حاجت اس نے پیش کی ہو اور جو کچھ تیرے خزانے میں ہو اس کے بارے میں اس کی رغبت بڑھ رہی ہو امام زین العبدین علیہ السلام صحیفہ کاملہ کی دعا نمبر سنتالیس میں فرماتے ہیں اور تجھ سے اسی طرح سوال کیا ہے جس طرح کوئی بے قدر زلیل شکستہ حال تہیدس خوف زدہ اور طلبگار سوال کرتا ہے اور میں اس اطراف کے ساتھ تمام کم تروں سے کم تر خوار اور زلیل لوگوں سے زلیل تر اور ایک چونٹی کی مانند بلکہ اس سے بھی پستر ہوں نمبر دو سوال کرنے والا تنگ نظر نہ ہو یعنی جب سوال کرنے والا خدا کی بارگاہ میں دست سوال بلند کیے ہوئے ہو جہاں یعنی جب سوال کرنے والا خدا کی بارگاہ میں دست سوال بلند کیے ہوئے ہو ہے جہاں اپنے لئے دعا کر رہا ہے وہاں جملہ مومنین و مومنات کو بھی نظر میں رکھے خدایہ جس طرح میں اپنی حاجت کو تیری بارگاہ میں لے کر آیا ہوں اسی طرح ہر مہتاج کی ہر ضرورت مند کی حاجت کو پورا فرما امام زلیل عبدین علیہ السلام صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر پچیس میں اولاد کی حق میں دعا فرماتے ہیں بارِ لہا اپنی توفیق اور رحمت سے یہ تمام چیزیں ہمیں عطا فرما اور دوزک کے آزار سے پناہ دے اور جن چیزوں کا میں نے اپنے لئے اور اپنے اولاد کے لئے سوال کیا ہے ایسی ہی چیزیں تمام مسلمین اور مسلمات اور مومنین اور مومنات کو دنیا اور آخرت میں مرحمت فرما اس لئے کہ تو نزدیک اور دعا کو قبول کرنے والا ہے سننے اور جاننے والا ہے معاف کرنے والا اور بخشنے والا اور شفیق و مہربان ہے مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی دعاوں میں اپنی حاجت تلبی میں دوسروں کو بھی یاد رکھے جو اپنے لئے طلب کر رہا ہے دوسروں کے لئے بھی طلب کرے نمبر چار خدا کے کمالات کی طرف توجہ جس سے سوال کر رہا ہے انسان اس کے کمالات واسعہ کی طرف نگاہ کرے اس کے خزانے قدرت میں ہر چیز ہے جب سائل اس کو جان لے گا تو یقیناً انسان کے دل میں امید پیدا ہوگی اور سائل کھلے دل سے جس چیز کا سوال کرے گا اسے یقین ہے کہ وہ مجھے مل جائے گی بیدہ الملک اس کے دست قدرت میں ملک ہے امام زین ملابدین علیہ السلام دعا نمبر تیرہ صحیفہ کاملہ میں فرماتے ہیں اے وہ جس کے خزانے طلب اور سوال سے ختم نہیں ہوتے اور جس کی حکمت اور مسلحت کو وسائل اور اسباب کے ذریعے تبدیل نہیں کیا جا سکتا اے وہ جس سے حاجت مندوں کا رشتہ احتیاج قطع نہیں ہوتا اور جسے پکارنے والوں کی صدا خستہ و ملول نہیں کرتی اب انسان کے لئے ضروری ہے کس کی باہرگاہ میں اس چیز کا سوال کرے جو باقی رہے فانی چیزوں کا اس سے سوال نہ کرے بلکہ اس چیز کا سوال کرے جو اس کے لئے دنیا اور آخرت میں کام آئے کیونکہ تمام خزانوں کی چابی اس کے دست قدرت میں ہے سورہ رحمان کی آیت نمبر 26 و 27 میں ارشاد باری طالع ہے اس کی آتاؤ بخشش پیدر پہ ہم پر نازل ہو رہی ہے اگر ایک لمحے کے لئے بھی اس کا نظر نظر کرم اور رحمت ہم سے ہٹ جائے تو ہم کچھ بھی نہیں فوراں تاریکی میں چلے جائیں گے کیونکہ ہم بقا میں بھی اس کے محتاج ہیں سورہ فاطر کی آیت نمبر پندرہ میں ارشاد ہے اور روزی طلب کرنے والوں کے لئے دسترخان احسان موہیہ ہے اور پیاسوں کے لئے سرچشمہ آب بھرا ہوا ہے موہید جمع مائدہ دسترخان بچھا ہوا دسترخان مادہ موہیہ تیار کرنا آمادہ مناہل جمع منحل ایسا چشمہ یا جگہ جس سے لوگ پانی پیئیں زمن جمع زمان بہت زیادہ پیاسا متراتا بھرا ہوا پانی سے اس زیارت کی فراز میں ظاہر خدا کی بارگاہ میں یہ ارز کر رہا ہے کہ خدایا بھوکو کے لئے تیرا دسترخان مختلف نماز سے بچھا ہوا ہے دسترخان آمادہ اور موہیہ ہے اور پیاسوں کے لئے اس کا چشمہ چشمہ آب لبریز ہے جو بھی کھانا اور پینا چاہے اس کے دسترخان پر موہیہ ہے مادی اور مانوی دونوں رزق کے دسترخان موجود ہیں ہر طلب کرنے والا اس دسترخان سے اپنی بسات کے مطابق رزق لیتا ہے دسترخان نے رزق و روزی اس کا بچھا ہوا فقط شرط یہ ہے کہ انسان کو جستجو اور تلاش کرے تو اس دسترخان تک اس کی رسائی ہو جائے گی پھر جب اس دسترخان تک پہنچ گیا جو بھی نیمات ہیں اس سے استفادہ کر سکتا ہے اس واقعے پر غور کریں صفحہ نمبر ہے فور ٹوئنٹی سیون ایک بہت ہی سادہ شخص تھا جس نے کئی بار یہ سن رکھا تھا کہ بندوں کے رزق اور روزی کا زامن خدا ہے اسے فکر میں مسجد کے گوشے میں جا کر بیٹھ گیا اور عبادت میں مشغول ہو گیا تاکہ خدا سے اپنی روزی لے ایک دن صبح سے شام تک مسجد کے گوشے میں عبادت میں مشغول رہا اور یہی انتظار کرتا رہا کہ میرا رزق یہی پہ بغیر کسی زہمت اور مشقت اور حرکت کے مل جائے گا لیکن رات ہو گئی صبح سے شام تک بھوکا رہا لیکن کوئی کھانا اور رزق اس تک نہیں پہنچا رات کا کچھ حصہ گزرا ایک درویش مسجد میں داخل ہوا اور ایک کونے میں جا کر بیٹھا اور جو جو کو کچھ اپنے ساتھ جو کچھ اپنے ساتھ کھانے کے لیے لائے تھا کھانا شروع کیا یہ شخص مسجد کے دوسرے کونے سے دیکھ رہا تھا کہ آدھا کھانا کھا لیا لیکن درویش کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کوئی اور بھی مسجد میں بھوکا موجود ہے جب اس سادہ انسان نے دیکھا کہ درویش کھاتا ہی جا رہا ہے پوچھ ہی نہیں رہا تو اس نے تھوڑا سا کھانسا جیسے ہی درویش نے کھانسی کی آواز سنی تو کہا تم جو کوئی بھی ہو آؤ اور میرے ساتھ جو کچھ بھی کھانا ہے کھالو یہ بیچارہ بھوک سے نڈال تھا فوراں آیا اور کھانا کھانے میں مشغول ہو گیا جس وقت کھا کر سیر ہو گیا تو درویش نے اس کا احوال پرسی کی تو اس شخص نے اپنا سارا واقعہ بیان کیا درویش نے اس شخص سے کہا تم ذرا سوچو اگر تم نہ کھانستے تو مجھے کیسے پتہ چلتا کہ تم بھی مسجد میں ہو نہ تم کھانستے اور نہ میں تمہیں دعوت کھانے کی دیتا پس اس میں کوئی شک نہیں کہ رسک اور روزی خدا دیتا ہے اگرچہ ایک ہانسنے کے برابر ہی کیوں نہ حرکت کرنی پڑے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ حرکت میں برکت ہے روزی پہنچانے والا خدا ہے ایک دن بادشاہ نے ارادہ کیا کہ شکار کیلئے جائے اس کا حکم سنتے ہی تمام بزرگان و خدمتگار غلام حاضر ہوئے اور شکار کرنے کے تمام وسائل وغیرہ کو جمع کیا اور شکار کی غرص سے باہر نکلے جب شکار کرنے کے لئے جنگل میں پہنچے بادشاہ اور بعض بزرگ شکار کرنے میں مشغول ہوئے اور زہر کے قریب پہاڑ کے دامن میں دوپیر کے کھانے کے لئے دسترخان بچھایا بادشاہ اور بزرگ دسترخان پر کھانے کے لئے بیٹھے اور مرک بھنا ہوا بادشاہ کے لئے لائے گیا جیسے ہی بادشاہ نے چاہا کہ مرک کی طرف ہاتھ بڑھائے دیکھا ایک چین نے بھنے ہوئے مرک پر حملہ کیا کریں اور کس طرح اس کا شکار کریں چیل ہوا میں اور بادشاہ اور اس کے کارندے زمین پر چلتے رہے تاکہ کسی طرح اس کا شکار کریں چیل نے پہاڑ کو کروس کر کے ایک طرف نیچے اتری اور اس کا لشکر اس کے پیچھے پیچھے پہنچا یہاں تک کہ وہاں پر آئے جہاں سے چیل کو دیکھ سکتے تھے لیکن ایک ایسا منظر کا مشاہدہ کیا جس سے ان کی آنکھیں کھولی کی کھولی رہ گئیں وہ منظر یہ تھا کہ بادشاہ اور ان کے کارندوں نے دیکھا اے شخص جس کے ہاتھ پیر بندے ہوئے ہیں اور یہ چیل اپنی چونچ سے مرک کے ٹکڑے کر کے اس شخص کے موں میں ڈال رہا ہے دیکھا کہ چیل نے مرک کھلا کر ختم کر دیا دریہ کی طرف گیا اور اپنی چونچ میں پانی بھر کے لائی اور اس شخص نے موں میں اس شخص کے موں میں ڈال دیا حاکم اور اس کے کارندے اس شخص سے پاس گئے اس کے ہاتھوں پیروں کو کھولا اور اس کی احوال پرسی کی اس مرد نے کہا میں ایک تاجیر ہوں تجارت کی غرص سے ایک شہر جا رہا تھا تو راستے میں ڈاکوں نے حملہ کیا سارا مال لوٹ لیا اور مجھے قتل کرنا چاہتے تھے میں نے ہاتھ پیر جوڑے اور کہا مجھے قتل نہ کرو آخر کار ان کو مجھ پر رحم آیا اور میرے ہاتھ پیر باندھ کر مجھے یہاں پھیک کر چلے گئے تاکہ میں کہیں جا کر لوگوں کو بتا نہ دوں ایک دن کے بعد یہ پرندہ آیا اور میرے روٹی لائیا اور آج میرے لئے بھنا ہوا مرگ لائیا اور اس طرح سے اس نے میری جان بچائی بادشاہ یہ داستان سن کر منقلب ہوا اور کہا کس قدر پرودگار رحمان و بخشنے والا ہے کہ اپنے بندے کو اس بیعبان میں بھی ہاتھ پیر بندھی ہوئے بھی تنہا نہیں چھوڑتا اور رسک پہنچاتا ہے لیکن واعے ہو ہم پر کہ ہم خدا مہربانی سے کتنے غافل ہیں یہاں پر ہم فقط چند آیات کا ذکر کرتے ہیں جو رسک اور حوزی میں وسط کا باعث بنتی ہیں نمبر ایک سات بار سورہ مریم کی تلاوت کریں نمبر دو اول و آخر تین تین بار سلوات پڑھیں اور درمیان میں سورہ طلاق کی آیت نمبر تین ہر واجب نماز کی بات پڑھیں نمبر تین ہر رات سورہ واقعہ کی تلاوت کریں نمبر چار سورہ حمزہ کی واجب نماز میں تلاوت کریں نمبر پانچ سورہ لیل کی تلاوت کریں نمبر چھے سورہ مزمل کی تلاوت کریں نمبر سات سورہ ممتہنہ کی تلاوت واجب و مستحب نماز میں کریں نمبر آٹھ سورہ نجم کی تلاوت کریں نمبر نو سورہ ابراہیم کی تلاوت یہ آیات و سورہ جن کی تلاوت کرنے سے انشاءاللہ رسک و روزی میں برکت ہوگی ویسے تو پورا قرآن بائی سے برکت و رحمت ہے لیکن ان صورتوں کے بارے میں روایت میں موجود ہے جتنہ ممکن ہو سکے ان صوروں کی تلاوت کر لیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کے مال و رسط میں بحق کے چاہدہ ماسومین علیہ السلام برکت عطا فرمائے آمین اللہی آمین خدایہ میری دعا کو قبول فرما اور میری سنہ کو قبول کر اور مجھ کو میرے محبوب افراد کے ساتھ جمع کر محمد علی فاطمہ حسن حسین کے واسطے بے شک تو میرا ولی نعمت ہے اور میری آرزو کی انتہار امید کی منزل ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بے شک زیارت امین اللہ میں ظاہر نے سب سے پہلے ماسوم کی بارگاہ میں سلام پیش کیا جو قرآن اور روایات سے اخص کیا ہوا ہے کہ بات کرنے سے پہلے سلام کرو پھر صفات کو ذکر کیا کہ خدایہ مجھے ان صفات کا مالک بنا دے جو تجھے پسندیدہ ہیں اس کے بعد مناجات تو سنائے الہی کو بجا لایا تاکہ رحمت کے دروازے اس کے لئے کھول دیے جائیں آخر میں ظاہر کی امید یہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں اہل بیت علیہ السلام کی ہمرائی نصیب ہو جائے تاکہ سعید اور کامران ہو سکے اسی لئے ظاہر کہہ رائے خدایہ میری دعا مستجاہ فرما میری سنہ کو قبول فرما اور مجھے پنجتن پاک کے صدقے میں ان ہستیوں کے ساتھ محشور فرما اور یہ وہ واسطہ ہے جس کے لئے روایات موجود ہیں ابن عباس کہتے ہیں میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا وہ کون سے کلمات تھے جو پروردگار عالم نے جناب آدم کو تلقین کیے جس کی وجہ سے ان کی توبہ قبول ہوئی آپ نے فرمایا جناب آدم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی علیہ السلام فاطمہ صلی اللہ علیہ حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام کا واسطہ دیا تو اللہ تعالی نے ان کی توبہ کو قبول کیا اسی طرح حضرت نو علیہ السلام کے لئے ملتا ہے کہ جب کشتی میں سوار ہوئے اور غرق ہونے کا محسوس کیا تو فرمایا خدایہ میں تجھ سے محمد اور آل محمد کی وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے غرق ہونے سے نجات فتح فرما بس اللہ نے نجات عطا کی اسی طرح جناب امرہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ نے فرمایا پس اللہ تعالی نے آگ کو گلزار کیا اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور اللہ تعالی نے انہیں محفوظ رکھا یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب انبیاء علیہ السلام کو ضرورت محسوس ہوئی تو انہوں نے ان ہستیوں کو خدا کی بارگاہ میں وسیلہ قرار دیا بس ہمیں بھی چاہیے کہ ان ہستیوں کو اپنی حاجت روائی کے لئے وسیلہ بنائیں تاکہ ہماری حاجتیں پوری ہوں حتیٰ کہ ہمیں روایت میں ملتا ہے کہ ایک دفعہ امام علی نقی علیہ السلام مریض ہوئے تو ایک شخص کو حائر حسینی یعنی امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لئے اپنا نائب بنا کر بھیجا تاکہ امام حسین علیہ السلام کے روزے میں جا کر ان کے لئے دعا کرے راوی کہتا ہے کہ میری جان آپ پر قربان میں آپ کی طرف سے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لئے جاتا ہوں راوی کہتا ہے کہ میں نے یہ بات علی بن حلال کو بتائی کہ امام حادی علیہ السلام نے مجھے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لئے کہا ہے اور فرمایا ہے کہ میرے لئے وہاں جا کر دعا کرو اس نے مجھ سے کہا امام کو حرم امام حسین علیہ السلام سے کیا کام درحالان کہ خود امام معصوم ہے یعنی یہ اس بات کی نشاندہ ہی کرتی ہے کہ جب امام خود مقام جب امام خود مقام میں بلند تر رکھتے ہوں تو کیوں امام حسین علیہ السلام کی زیارت دعا کے لئے فرمایا ضرورت نہیں ہے کہ ان کو دوسرے سے متوصل ہوں راوی کہتا ہے جب دوبارہ میری امام سے ملاقات ہوئی تو میں نے امام علیہ نخی علیہ السلام سے صحابی کی بہت کی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیوں تم نے اس کو نہیں کہا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خان کعبہ کا تواف کرتے تھے حجر اے اسوت کا بوزہ لیتے تھے در حالانکہ پیغمبر اکرم اور مومن کا اعترام خان کعبہ سے بلند تر ہے یہ وہ مقام اور مقدسات ہیں کہ پرودگار عالم دوست رکھتا ہے ان جگہوں میں اسے پکارا جائے میں بھی دوست رکھتا ہوں کہ ایسی جگہوں یعنی حرم امام حسین میں میرے لئے دعا کی جائے کیونکہ خدا بھی ان جگہوں کو دوست رکھتا ہے اور امام حسین علیہ السلام کا حرم ان جگہوں میں سے ایک ہے بے شک انسان اگر اپنی زندگی میں محمد اور آل محمد علیہ السلام کا واسطہ دے کر خدا سے کسی بھی حاجت کا سوال کرے تو اللہ تعالی اسے رد نہیں کرتا اور دعا یہ ہے دعا کرے کہ ہمارا حشر اور نشر اہل بیت علیہ السلام کی ساتھ ہو اور ان کی ہمرائی اسی وقت ہمیں نصیب ہوگی جب ہم خدا کی اتعاد گزار بن کر زندگی گزاریں گے ہم ہر وقت یہی دعا کرتے ہیں جیسا کہ ہمیں ملتا ہے کہ ایک بڑی عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس چیز کا تقاضی کیا جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کی تلاش میں تھے تاکہ ان کی بدن کو خدا کے حکم سے شام کی طرف منتقل کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کسی نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کے بارے میں کوئی نہیں جانتا سوائے ایک زمین گیر بڑی عورت کے جو نابینہ بھی ہے اس بڑی زمین گیر اور نابینہ عورت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس لائے گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبر کے بارے میں پوچھا اس ضعیفہ نے کہا میں نہیں بتاؤں گی مگر یہ کہ آپ مجھے چار چیزیں عطا کریں نمبر ایک میں چل نہیں سکتی مجھے شفاعتہ کریں تاکہ میں چل سکوں نمبر دو میری جوانی مجھے واپس پلٹا دیں نمبر تین میری بینائی واپس پلٹا دیں تاکہ دیکھنے لگوں نمبر چار مجھے بہشت میں اپنے ساتھ اپنے درجے میں محشور کریں گس سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت تاجب ہوا اللہ تعالی کی وحی آئی اے موسیٰ جو کچھ ضعیفہ نے کہا ہے اسے عطا کرو کیونکہ یہ کام ہو سکتا ہے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان چیزوں کا تقاضہ و خواہش کا اظہار کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی چیز کو طلب کیا گیا تو آن حضرت نے فرمایا کیوں تم لوگ بنی اسرائیل کی ضعیفہ جیسا سوال نہیں کرتے جو اس نے حضرت موسیٰ سے سوال کیا تھا امام زینل عبدین علیہ السلام دعائے ابو حمزہ سمالی میں فرماتے ہیں خدایہ میرے رسول خدا میرے اور رسول خدا اور ان کی آل کے درمیان مجھے جمع فرما ہمارے پاس کافی روایات موجود ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ان کے ساتھ محشور ہوں گے اسی طرح روایت میں بھی ہے کہ جو انسان جس چیز کو دوست رکھتا ہے اس کے ساتھ محشور ہوگا جیسے کہ روایت میں ہے کہ ایک عرب بادیا نشین پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کب برپا ہوگی اس وقت نماز کا وقت ہوا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی اور اس کے بعد فرمایا وہ شخص کہاں ہے جس نے قیامت کے بارے میں سوال کیا تھا وہ عرب بادا نشین کھڑا ہوا اور کہا میں ہوں اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت نے فرمایا قیامت کے لئے تم نے کیا تیاری کی ہے اس شخص نے کہا میرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں اور نہ ہی اتنی نماز اور روزے ہیں فقط میں اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہوں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان اس کے ساتھ ہے جس کو دوست رکھتا ہے دوسری جگہ روایت میں ملتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے شبیب کے فرزن سے فرمایا یا ابن شبیب اگر تم چاہتے ہو کہ جنت میں ہمارے آلی درجات میں ہمارے ساتھ ہو تو ہمارے غم میں غمگین اور ہمارے خوشی میں خوش رہو اور ہماری ولایت پر قائم رہو پس اگر کوئی شخص پتھر سے محبت رکھے گا تو قیامت کے دن اس کے ساتھ محشور ہوگا یہ ہستیاں ولی ہے خدا ہیں اور اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر پچپن میں فرمایا اور رسول خدا نے آخری حجت فرمایا اور رسول خدا نے آخری حجت الودا کے بعد غدیر خم کے میدان میں حضرت علیہ علیہ السلام کی ولایت کو بحکم اللہی لوگوں تک پہنچایا اور جب ولایت علیہ علیہ السلام کا پیغام مہج گیا تو اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر تین کی تلاوت کی کہ آج میں نے تمہارے لئے دین کو کامل کر دیا اور اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا اور تمہارے لئے دین اسلام کو پسندیدہ بنا دیا ہے اگر ہم ان کی ولایت کو قبول نہیں کریں گے تو کوئی آمال بھی ہمارے خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گے آمال تو آمال وہ دین بھی اس سے قبول نہیں کیا جائے گا ارشاد قدرت ہے سورہ آل امران کی آہت نمبر 85 میں اور جو اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین تلاش کرے گا تو دین اسے قبول نہیں کیا جائے گا تو میرا معبود اور میرا سردار اور میرا مولا ہے میرے دوستوں کو بخش دے اور ہم سے ہمارے دشمنوں کو روک دے اور ان کو ہمیں تکلیف دینے سے دور رکھ اور کلمہ حق کو ظاہر کر دے اور اس کو بلند قرار دے اور کلمہ باطل کو رون دے اور اس کو پست کر دے بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے آخری یہ جملہ کامل زیارات میں موجود ہے کہ آخر میں ظاہر اپنی اور دوستوں کی بخشش کی دعا کر رہا ہے کیونکہ پرودگارِ عالم غفور و رحیم ہیں امام زینلالعبدین علیہ السلام مناجاتِ طائبین میں فرماتے ہیں اے میری امید اے میرے مقصود اے میرے مطلوب اے میری تمنا میری عزت کی قسم تیری عزت کی قسم میں اپنے گناہوں کے لیے تیرے علاوہ کسی کو بخشنے والا نہیں پاتا ہوں یقیناً اللہ تعالیٰ ہی گناہوں کو بخشنے والا ہے گناہوں دشمنوں کی شر سے محفوظ رہنے کے لیے صحیفہ کاملہ کی دعا نمبر 49 یعنی دشمنوں کے مکرو فریب سے بچنے کی دعا تلاوت کریں انشاءاللہ تعالیٰ ان کے شر سے محفوظ رہیں گے ظلم و تشدد کے وقت انسان کو سبر سے کام لینا چاہیے جس طرح امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد اسیرانِ کوفہ اور شام نے سبر کیا اور امام زینلالعبدین علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ظلم و تشدد کے باوجود امام نے ہمیشہ سبر و تحمل سے کام لیا اور شکوہ نہیں کیا تو اس سے جو شکوہ ہو فریاد کو سنتا اور رنج و کرب کو دور کرتا ہے وہی ایک مظلوم و ستم رسیدہ کی آخری پناہ گاہ ہے زیارت کے آخر میں ظاہر کی سب بس یہی دعا ہے کہ کلمہ حق کا ہر جگہ بول بالا ہو یقیناً یہ زیارت امام علیہ السلام کی بارگاہ میں خصوصاً کھڑے ہو کر ظاہر ابتدا میں پہلے امام سے زیارت شروع کر رہا ہے اور آخری امام کی حکومت اور حق کے بول والا اور باطل کی نابودی کی دعا کر رہا ہے بلکہ جس امام کے بھی روزے پر ظاہر یہ زیارت پڑھے گا شروع اس امام سے کرے گا اور آخر امام تک لے کر آئے گا گویا اپنا عقیدہ بھی ظاہر بتا رہا ہے کہ ہم بارے اماموں کے ماننے والے ہیں اور حکومت جہانی یعنی امام زمانہ علیہ السلام کی متمنی ہیں یقیناً ہم سب کی دعا یہی ہے کہ منجی یہ عالم بشریت کا جلد جلد ظہور ہو جائے اور ہر جگہ حکومت امام زمانہ علیہ السلام قائم ہو جائے سورہ توبہ کی آیت نمبر چالیس میں شاد ہے اور کفر والی بات یعنی کلمے کو پس کر دیا اور کلمہ بات کو خدا ہی کی بلند اور خدا عزیز بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے سورہ صف کی آیت نمبر نو میں شاد ہوتا ہے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ اسی نے بھیجا ہے تاکہ اسے ہر دین پر غالب کر دے اگرچہ مشرقین کو برا ہی لگے سورہ توبہ کی آیت نمبر پچپن میں شاد ہو رہا ہے تم میں سے جو لوگ ایمان لے آئے ہو اور نیک آمال بجا لائے ہیں اللہ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے انہیں زمین میں اس طرح جانشین بنائے گا جس طرح ان سے پہلوں کو جانشین بنایا اور جس دین کو اللہ نے پسندیدہ بنایا ہے اسے پائیدار ضرور بنائے گا اور انہیں خوف کے بعد آمن ضرور فرام کرے گا وہ میری بندگی کریں اور میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں اور اس کے بعد بھی جو لوگ کفر اختیار کریں گے پس وہی فاسق ہیں یقیناً امام کی حکومت جب آئے گی تو حق کا بول والا ہوگا اور باطل نابود ہو جائے گا جیسا کہ ارشاد قدرت بھی ہے سورہ اسرہ کی آیت نمبر ایٹی ون میں حق آ گیا اور باطل مٹ گیا باطل کو تو یقیناً مٹنا ہی تھا حکومت امام زمانہ علیہ السلام بے شک خدا کی نشانیوں میں سے ایک ہے دشمن جتنا بھی فساد برپا کرے جتنی بھی تباہی کرے اللہ والوں کو نمائندے اللہ والوں کو نمائندے نمائندے الہی کو قتل کر دے لیکن اللہ تعالیٰ اپنی حجت کو پردہ غیب میں رکھ کر دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے گا اور ایک وقت آئے گا جب اس کو ظاہر کر دے گا اور ہر جگہ اسی کی حکومت ہوگی بیمار کو شفا ملے گی عقلیں کامل ہو جائیں گی ہر صاحب حق کو اس کا حق مل جائے گا اللہم اجل ولیک الفرج آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عصیٰ اور کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور خلوص نیت کے ساتھ ہمیں علوم آل محمد علیہ السلام کو نشر کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن جن افراد نے کسی بھی قسم کا ہمارے ساتھ تعبون کیا پرودگار عالم اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہمارے اور جملہ مومنین و مومنات کی والدین کی مقفرت فرمائے آمین پرودگار کا شکر ہے کہ ہم نے اختتام کیا اس کتاب کا بغیر و خوبی امید ہے کہ آپ سب لوگ اس سے استفادہ حاصل کریں گے اور مچنا چیز کو دعاوں میں یاد کریں گے میرے مرہومین کے لئے اور اپنے مرہومین کے لئے ہم سب کی طرف سے یہ زادی راہ ہے آمین 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 موسیقی